تین ہتھیارے گرفتار سوارٹ سویلانس اور تھانا کوتوالی شہر پولیس دوارہ پریم پرسنگ میں ہوئی سنجیر حلدر بنگالی کی ہتھیا کا پردہ فارش کر دیا ہے پولیس نے پندرہ ہزار روپے کے پورشکار گھوشت تین ابیوکتوں کو عویت تمنچہ اور چاکو کے ساتھ گرفتار کیا وہیں ایک آروپی ابھی پولیس کی پکڑ سے دور ہے جس کی گرفتاری کے پریاز کیے جا رہے ہیں پولیس نے بتایا مرتک کے پتا کی تحریر کے آدھار پر دیپک، اندرو اور فکالا اور جتندر کے خلاف نامجد مقدمہ درز کیا گیا ہے سوارٹ، سویلانس اور تھانا کوتوالی شہر پولیس دوارہ آشتینوں کو گرفتار کیا گیا اور آروپیوں کی نشان دے ہی پر گھٹنا میں پریوکتمنچہ تین سو پندرہ بور اور دو زندہ کارٹوس ایک چاکو پر آمد کیا ہے گھٹنا میں جتندر نام کا آروپی ابھی فرار ہے جس کے گرفتاری کے پریاز کیے جا رہے ہیں ایس پی، ڈاکٹر دھرمویر سنگھ نے گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے سنجے نام کا ویکتی جس کی ڈیٹ بوڑی چوہ وز دسمبر کو بیراج روڈ پر ملی جس کو چار بدماشوں نے گولی مار کر اسے موت کی گھاٹ اتارا مرتک کے پریوار والوں کے دوارہ تین کے خلاف نامجد ایف آی آر درز کروائی ہتیا کا کارٹ مرتک کا ابھیجتوں میں سے دو کے ایک گھر والی کے ساتھ شک تھا اس آدھار پر ان لوگوں نے یوجنا بنائی مٹی کی نکاسی کو لے کر ابھی حال ہی میں بیواد ہوا تھا اس وجہ سے سب نے ایک رائے ہو کر گولی مار کر ہتیا کی تھی آر اوپیوں کو گرفتار کر جل بھیجا جا رہا ہے نو بھارت سمہشان جنپت بجنور سے دینیش کمار بریجاپتی کی رپورٹ ایک سنجائے نام کے بھیکتی کا جو نئے عمر کا تھا اس کی ڈیڈ باڈی چوبیس تاریخ چوبیس دسمبر کو نوال بیراج روڈ پر ملے تھی یدیک چار بادماسوں نے اس کو گولی مار کر کے اکیس تاریخ کو ہی مار کر کے وہاں پر چھوڑ جیا تھا ان کے پریجنے دورہ تین کے خلاف نامجد ایف آی آر دیا گیا دیپک، اندر اور جتندر کے خلاف ایک عبیقت پرکاس میں آیا ہے اس میں سے تین عبیقتوں کی گرفتاری ہو چکی ہے دیپک، اندر اور شپن کی ایک عبیقت کی گرفتاری جتندر کی شیش ہے ان عبیقتوں پر پچیس پچیس جا روپے کا پورشکار تھا ہتیا کا کارن مرتق کا عبیقتوں میں سے جو کہ گھر والی کے ساتھ سممندھ کا شک تھا اس آدھار پر ان لوگوں نے یوجنا بنائی اور مٹی کو نکاسی کو لے کر کبھی ابھی حال میں جواد ہوا تھا اس وجہ سے سب نے ایک رائے ہو کر کے گولی مار کر کے ہتیا کیا گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے انبیدھک کاروائی کیا رہی ہے موسیقی